ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کرونا وائرس کنیڈین ڈیپٹی وزیر آزم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی تشکیل آٹو وامے سکول کے بچوں نے کرونا وائرس کے متاثرین کی حوصلہ افضائے کے لیے چینی زبان میں ترانے گائے کوئی بیک میں ریل لائنیں بند کرنے والے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فوجی مداخلت کے امکانات مسترد کروڑوں کہتے ہیں معاملے کو پورا منطری کے سے حل کرنا چاہیے مونٹریال میں ایشین کمیونٹی کا تاثب کا نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار پولس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں آنٹریال میں ٹرین پٹری سے اتر گئی کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تہاں واقعی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی امریکہ میں تحفان گرد و وبانے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں چوبیس افراد ہلاک ہو گئے کرونا وارث سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار تین سو تین ہو گئی اب تک ترپن ہزار سات سو سات افراد مولک وارث سے سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں ہلاکتوں میں زافے کے بعد کیلیفورنیا میں امرجنسی نافذ کر دی گئی امریکی صدارتی انتخابات دیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کی دور میں سابق نائف صدر جو بائیڈن نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا دس ریاستوں میں کامیاب ہو گئے ہیڈلائنس اپنی جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی 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 کچھ بات کرتے ہیں کینیڈا کی وزیر سہت پیٹری ہائیلو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں تاہم کینیڈین شہریوں کو اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کے پیشے نظر دیار رہنا چاہیے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیر سہت پیٹری ہائیلو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں تاہم کینیڈین شہریوں کو اس وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کے پیشے نظر تیار رہنا چاہیے سہت کے حوالے سے درپیش مسائل پر بریفنگ دیتے ہوئے ہائیلو کا کہنا تھا کہ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ٹائم دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ فلو کے سیزن میں ہیلتھ کیئر سسٹم سس پر سکتا ہے جس کے سبب اسپتالوں میں بیٹس کی کمی جیسے معاملات ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکام اس بات کا جوائزہ لے رہے ہیں کہ کون سے وسائل کی ضرورت ہو سکتی ہے اور کن کن ہنگامی منصوبوں کو امنی جامعہ پہنایا جا سکتا ہے جن میں اسپتال کے بستروں کو خالی کرنے کے لیے انتخابی سرجری ملتوی کرنا جیسے اقدامات شامل ہے کینیڈا کے چیف پبلک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹوم کا کہنا ہے کہ ہم سب کو اس وائرس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے سب کو چاہیے کہ اس وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدبیر اختیار کریں دوسری جانب کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ کرونا کے مختلف سنتوں پر منتی اثرات مرتب ہوئے ہیں جن میں ٹرائبل سیاحت اور چین کی سپلائی چین پر انحصار کرنے والی سنت شامل ہے انہوں نے کہا کہ ایک نئی کابینہ کمیٹی بنائے گئی ہے جو انہصارات کے صدباب کے نئے کام کرے گی کمیٹی کی سربراہ دیپٹی وزیر آزم کرسٹری افری لینڈ ہوں گی جو انسیڈنٹ رسپونس گروپ کے ساتھ مل کر کام کریں گی آتوہ کے ایک اسکول میں بھی گریڈ تین اور چار کے بچوں کی جانت سے چین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی حوصلہ افضائی کے لیے چینی زبان میں ترانے گائے گئے اس عمل کا مقصد چینی زبان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے متاثرین کی حوصلہ افضائی بھی کرنا تھا کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈین کے خلاف ووچ کو استعمال کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹروڈو کی جانت سے کوئی بیک میں ریل نائم بند کرنے والے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فوجی مداخلت کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ کوئی بیک کے صوبائی پولس کے یونین صدر نے مدد کی درخواست کی ہے کوئی بیک میں سینڈ جاروم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹروڈو کو کہنا تھا کہ ہماری توجہ اس مسئلے کا دیر پا اور پر امن حل تلاش کرنے پر ہے جیسا کہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کینیڈین کے خلاف فوج کو استعمال کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوگا ان کا یہ بیان کوئی بیک کے صوبائی پولس کے یونین صدر کے خط کے بعد سامنے آیا جو انہوں نے کوئی بیک کے پریمیر کو لکھا تھا خط میں انہوں نے گونا واقع میں ریل نائن پر رکاوتوں کو ختم کرنے کے لیے فوج کی مدد کی دور خاص کی تھی جب مظاہرین کے پاس ایک ای فورٹی سیون کا انکشاف ہوا تھا ٹوڑو کو کہنا تھا کہ انہیں صوبوں کی پولس پر اعتماد ہے کہ وہ وقت آنے پر مظاہروں میں مدداخلت کریں گی انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا پورا منحل نکالنا بہت ضروری ہے واضح رہے کہ گونا واقع میں ویٹ سوئٹ این کی حماعت میں دس پروری سے مظاہریں چوری ہیں مظاہرین نے ریل نائنوں کو بند کیا ہوا ہے جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک ویٹ سوئٹ این کے سربراہ حکومت کے ساتھ مہائدی کی تصدیق نہ کر دیں مونٹریال سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں مونٹریال میں ایشن کمیونٹی کی جانب سے انہیں تاثب کا نشانہ بنائی جانب پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں کرونا وارس کے سبب تاثب اور توڑ پھور جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید اہبال اس ریپورٹ میں مونٹریال میں ایشن کمیونٹی کی جانب سے انہیں تاثب کا نشانہ بنائی جانب پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں کرونا وارس کے سبب تاثب اور توڑ پھور جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چانہ ٹاؤن کے تاجروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فروری کے آخری دنوں میں ان کے محلے کے داخلی دروازے پر لگے شیئر کے مجسمے پر کسی نے مختلف رنگوں کا سپری پینٹ کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تاثر پر مبنی واقعے کے بعد لوگ شدید پریشان ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدھ مذہب کے مندر کے باہر لگے سیکیورٹی کیمرے میں کسی کو مجسمے پر سپری پینٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کے پاس ہتوڑا بھی موجود تھا جبکہ وہاں موجود دیگر مذہبی علامات کو بھی نقصان پہنچایا گیا ایک تاجر کی جانب سے کہا گیا کہ ان مجسموں کو ہزاروں ڈالر خرچ کر کے منگوایا گیا تھا ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چند ہفتوں میں دوسری بار حملہ کیا گیا منٹریال کولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ایک رضاکار مندر میں مستقل موجود رہے گا تاکہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہ ہو انٹریو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں انٹریو کے شہر کنگسٹن میں کارگو ٹرین پٹری سے اترنے کے بعد پولیس کی جانب سے قریب ایمارتوں کو خالی کرا لیا گیا کنگسٹن فائر اینڈ ریسکیو کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹریو کے شہر کنگسٹن میں کارگو ٹرین پٹری سے اترنے کے بعد پولیس کی جانب سے قریب ایمارتوں کو خالی کرا لیا گیا کنگسٹن فائر اینڈ ریسکیو کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا تاہم شہری انتظامے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہاں کی عبادی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ٹرین پٹری سے اترنے کا واقعہ بات روڈ کے قریب آمسٹرونگ اور کوئن میری روڈ کے درمیان پیش آیا کنگسٹن پولس کی جانب سے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا گیا بات روڈ کو ٹرین دی ریلمنٹ کے سبب بند کر دیا گیا جبکہ کھانے پینے میں استعمال ہونے والا اپیڈک ایسیڈ پٹریوں کے اعتراف میں پھیل گیا حکام کی جانب سے بتا گیا ہے کہ شہر کی مولیاتی سروس کی ٹیم صورتحال کی نگرانی کر رہی ہے دوسری جانب کنگسٹن پیرامیڈکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا عملہ اس مقام پر موجود ہے جہاں ٹرین پٹری سے اتری تاہم کسی قسم کی کوئی ہلاکت یا کوئی زخمی نہیں ہوا ٹرین ڈی ریل کی وجہات تحال معلوم نہیں ہو سکیں امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں زوردار طوفانی بگولوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سبک رفتار بگولوں نے اپنے درمیان آنے والی ہر چیز کو تحس نحس کر کے رکھ دیا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں امریکہ میں طوفان گرد و وبا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچاتی جس کے نتیجے میں چوبیس افراد ہلاک ہو گئے امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں زوردار طوفانی بگولوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سبک رفتار بگولوں نے اپنے درمیان آنے والی ہر چیز کو تحس نحس کر کے رکھ دیا طوفانی بگولوں سے 140 امارٹوں کو شدید نقصان پہنچا اور زیادہ تر ہلاکتیں بھی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ہوئی گھروں کے ملوے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ تحال جاری ہے ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے ہیں جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے متاثرہ افراد کے لیے عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی گئی ہیں جہاں شہریوں کو قیام و تام کے علاوہ طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہیں ٹیننسی کے گورننے نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکی صدر بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس سے ہونے والی حالاقتوں کا سلسلہ روک نہ سکا نہ ہی اس کے پھیلاؤ کے آگے بند باندھا جا سکا ہے دنیا بھر میں اس وائرس سے چھانوے ہزار دو سو سترہ افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نئے اور محلک کرونا وائرس سے دنیا بھر میں حالاقتوں کی تعداد تین ہزار تین سو تین ہو گئی ہے اب تک دنیا کے چوراسی ممالک تک کرونا وائرس پھیل چکا ہے جبکہ اس کا تیزی سے پھیلاؤ بادستور جاری ہے تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس سے ہونے والی حالاقتوں کا سلسلہ روکا نہیں جا سکا نہ ہی اس کے پھیلاؤ کے آگے بند باندھا جا سکا ہے دنیا بھر میں اس وائرس سے چھانوے ہزار دو سو سترہ افراد متاثر ہو چکے ہیں دوسری طرف صحتیابی کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک ترپن ہزار سات سو سات افراد محلک وائرس سے صحتیاب ہو چکے ہیں عالمی سطح پر صحتیابی کے عمل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے چین میں جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا ہلاکتوں اور نئے مریضوں میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے اب تک چین میں تین ہزار تیرہ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا چکے ہیں جبکہ اسی ہزار چار سو تیس افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد باون ہزار دو سو چھبیس تک پہنچ گئی ہے تاہم اب بھی پانچ ہزار نو سو باون چینی شہریوں کی حالت تشویشناک ہے چین کے باہر بھی یہ وائرس نہ صرف تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ اس سے امواد کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کا دوسرا کیس رپورٹ ہو گیا ہے جنوبی کوریا میں ہلاکتیں پیتیس جاپان میں چھے فرانس میں چار سپین میں آسٹریلیا اور ہانگ کانگ میں دو دو ہلاکتیں ہوئیں تقریباً بائیس ممالک میں اب تک صرف ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے پانچ ممالک میں دو دو کیسز رپورٹ ہوئے سات ممالک میں تین تین کیسز پانچ ایسے ممالک ہیں جہاں چھے کیسز رپورٹ ہوئے یونیسکو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بائیس تیرہ سے زائد ممالک نے سکول بند کر دیا ہے مختلف ممالک میں سکول بند ہونے سے انتیس کروڑ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد گیارہ تک پہنچنے کے بعد کیلیفورنیا ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے دوسری جانب کانگریز کہہ رکی نے اس وائرس پر قابو پانے کے لیے آٹھ بلین ڈالر سے زیادہ رقم مہیا کرنے پر اتفاق کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک عمر رسیدہ شہری کی کرونا وائرس سے ہلاکت کے بعد ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے مرنے والے شہری نے کروز چپ کے ذریعے میکسکو کا سفر کیا تھا کیلیفورنیا کے گورنر نے کہا ہے کہ ان کی ریاست سرکاری سطح پر ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کا پتہ لگایا جائے اور اس وائرس کے پھیلاؤں کے خطرے کو کم کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے سابق نائب صدر جو بائیڈن تیزی سے عوام میں مقبولیت پا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی امیدوار بننے کی دور میں سابق نائب صدر جو بائیڈن نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تفصیلات کے مطابق امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جاری ہے سابق نائب صدر جو بائیڈن تیزی سے عوام میں مقبولیت پا رہے ہیں میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیو یورک کے میئر مائیکل بلومبرگ بھی جو بائیڈن کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدارتی نامزدگی کے لیے بلومبرگ کی حمایت اور مالی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے حق میں دستبردار امیدواروں کی تعداد تین ہو گئی ہے سپر ٹیوزڈے پر جو بائیڈن دس اور برنی سینڈرز صرف تین ریاستوں میں کامیاب ہوئے امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کو پانچ سو چھیاست اور سینیٹر برنی سینڈرز کو اب تک پانچ سو ایک ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہو چکی ہے وہاں سے رہے کہ گزشتہ نو مباعثوں میں اٹھتر سالہ سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں سب سے آگے ہیں تاہم سینڈرز کو ماضی کے بیانات کے باعث مباسے میں سخت مضاعمت کا سامنا کرنا پڑا اس دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن نے بھی مباسے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی